جناب عمران صاحب کراچی السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصول ہیں جواب حادث آپ نے پوچھا کہ برائے کرم قرآن وہ حدیث سے بتائیں کہ کیا اسلام میں داری رکھوانے کے لئے حکومت زبردستی کر سکتی ہے جیسا کہ آورانستان میں ہوا ہے محترم دیکھیں یہ عنوان بڑا طویل ہے کہیں اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت جب اچانک آئے اور سارے جب لوگ داری مڑانے کے عادی بن جائیں تو ان کو ایک وقت دینا چاہیے کہ داری رکھنا اسلام میں کیوں کہ واجب ہے تشیر کے ذریعے سے اشتہار کے ذریعے سے عملیتی دعوت دی جائے اور اس میں ایک تاریخ کا اعلان کیا جائے کہ جتنے مسلمانیں ان تاریخ یا اس تک جو ہے وہ داری رکھیں اور نہ رکھنے پر کوئی سرزنیش ہوگی بلکل اچانک اسلامی حکومت لانے کے بعد جتنے داری مڑنے ان کو سزا دی جائے ایسا تو درست نہیں بلکہ اعلان کیا جائے اور اعلان کرانے کے بعد میں حکومت جو ہے وہنے کو داری رکھنے کی تلقیم کرے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے دوسرا اپنی پوچھا ہے کہ مولانا سمیل ہر جو کے دیوبندی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ترید تاور پر جو حملہ ہوا وہ درست ہے میں اس کا قائل نہیں ترید تاور پر جو حملہ ہوا وہ حرگی درست نہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلا وجہ کسی کو بھی مار دالنا یہ شریعت میں جائز نہیں اچھا کہ یہ کہ وہاں صرف عیسیٰ یہودی نہیں اس میں آپ نے دیکھا اخبارات میں ہماری نظروں سے جو اخبارات گزرے اس میں یہ ہے کہ سائقوں کی تعداد میں مسلمان بھی اس میں جان باک ہوئے تھا اب بتائیے جہاں مسلمان بھی بلدین میں رہتے ہوں کام کرتے ہوں اس پر حملہ کیوں کر دلست ہوگا اب ہاں مولی سمیل حق صاحب یا ان کے ماننے والا اپنا موقف ہے لیکن ہم نے اپنا موقف آپ کو بیان کر دیا